جن میکزینز کو پیری آئر ایڈٹ کرتے تھے اُن میکزینز نے ورلڈ وار ٹو کے بعد آرٹیکلز پبلش کیے تھے جس میں برہمنوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ دیکھئے جو حال جیوس کا ہوا ہے جرمنی میں اس سے کچھ سبق سیکھئے ورنہ شاید تھوڑی دیر ہو جائے گی اگر جو انہا ملائک کہہ رہے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ ایچیف کر لیا تو یہ بی جے پی اور ہندوتو کے لیے موسیلم کے hit میں تھے لیکن ان کو اے آئی ایم ایم نے کبھی نہیں اٹھایا آج اے آئی ای ایم ایم کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر یار جنگ کو کمی tribute کا سب سے بڑا لیڈرواڑا جاتا ہے جہاں پر 60 پرسیسن پوپولیشن موسیلم ہے اور جہاں پر وہ ایک ایزا ب�lock ووٹ کرتے ہیں وہاں پر اویسی کو ہرانا کتنا م tee بیسکلی ام پوسیبل ہے گجرات سے بھی زیادہ رسل شاکھاز không کارلا میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی کو بہت کارلا میں سکسس نہیں مل پائی ہے دیش میں کل پندرہ لوگ سبھا کنسٹیٹونسیز ہیں جہاں پر مسلم پاپولیشن مجورٹی میں ہے اور ان پندرہوں لوگ سبھا کنسٹیٹونسیز میں بھاجبہ آج تک ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی آپ نے اکثر کچھ لوگوں سے سنا ہوگا کہ ساؤتھ انڈیا نورتھ انڈیا سے بہتر ہے کیونکہ بی جے پی وہاں پر جیت نہیں پاتی کچھ انفلوینچل لوگوں نے بھی ایسا کہا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ لٹرسی ریٹ ہونے کا بھی شاید بی جے پی کو بہت نقصان ہو رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں کوئی چملے میں نہیں پھستا ہے سیدھے سوال پوچھ لیتا ہے نہ پندرہ لاکھ والی بات میں وہ آتے ہیں اور نہ اچھے دن کے وہ چکر میں پڑھتے ہیں پہلی بات تو بی جے پی نے آلڈی کرناٹکا میں گورنمنٹ بنائی ہے لیکن اسی لئے تو کرناٹکا کو اب ساؤتھ انڈیا کا حصہ نہیں مانا جاتا اور اسی لئے کرناٹکا کو اتر پردیش کا حصہ بننے پر ہاردک بذائی دیکھیں اکسر ساؤتھ انڈیا کی پولٹکس کی تاریف کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر بی جے پی نورٹھ انڈیا کی طرح سکسیسفل نہیں ہو پائی ہے لیکن اکسر ساؤتھ انڈیا کی پولٹکس کا جو ڈارک سائیڈ ہے وہ پروپرلی کور نہیں کیا جاتا لیکن لگتا ہے کہ 2024 elections میں اور بھی بڑا result پانے کے لیے BJP کافی aggressively southern indian states میں بھی کیمپین کر رہی ہے پرائم منسٹر موڈی نے کیرلا میں ایک روڈ شو نکالا ہے تمیلاڈو میں پبلک ریلیز نکالی ہیں اور خاص کر کچھ ایسے لیڈرز کو فیلڈ کیا گیا ہے جو شاید یاٹو 2024 میں یا پھر انڈا لانگ ٹرم BJP کو ساؤتھ انڈین سٹیٹس میں سکسیس دلا سکتے ہیں تو آئیے آج ان میں سے کچھ لیڈرز کے بارے میں بات کرتے ہیں BJP کی southern states کی 2024 کی سٹیٹیجی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سٹیٹیجی 2024 میں یا لانگ ٹرم میں BJP کو southern states میں سکسیس دلا سکتی ہے ہلو ہلو اور شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلرزم کا سیئیو شام شرما اور آپ سب کو ایک سیکلر پڑا دیکھیں ہر لوگ صفحہ الیکشن میں BJP کوشش کر رہی ہے 2014 کے بعد کہ اپنی ٹیلی کو بڑھایا جا سکے 2014 میں ان کی 282 سیٹس آئے تھیں 2019 میں ان کی 303 سیٹیں آئے تھیں اور اس بار تو وہ لوگ 400 پار کنارے لگا رہے ہیں اور لگتا ہے اس بات کو opposition بھی accept کر رہی ہے اپنے کو چار سو بھار ہو رہا ہے تو نورتھ انڈیا میں BJP نے آلڈی گروہ کیا ہے اور اگر پچھلے الیکشن سے آلماست سو سیٹے زیادہ BJP لانا چاہتی ہے تو ان کو دوسرے سٹیٹس میں بھی گروہ کرنا پڑے گا فر اگزامپل سدن سٹیٹس میں جہاں ٹریشنلی ان کو سکسیس نہیں ملی ہے ایک بڑا سٹیٹس ساؤت میں جہاں پر BJP بہت اگریسیولی گروہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہے تمیل ناڈو دیکھیں تمیل ناڈو 1967 سے بیسکلی درویڈین پارٹیز کی رول میں چل رہی ہے چاہے وہ ڈی ایم کے ہوں یا اے ڈی ایم کے ہوں درویڈین پولٹکس بہت انفلوینشل ہے تمیل ناڈو میں جو ایک سمیہ پر چولاس کی دھرتی ہوا کرتی تھی تھروکڑل کی دھرتی ہوا کرتی تھی بھارت کے سب سے خوبصورت مندیروں کی دھرتی تھی بھارت کے مہان سنتوں کی دھرتی تھی وہاں پر درویڈین ازم کا ایک کینسر پھیل گیا ہے اسے میں کینسر کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں درویڈین ایڈیالوجی جو ہے وہ بیسکلی بھارت کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے بنی ہے درویڈین ایڈیالوجی ایکشلی انڈیا کی ایڈیالوجی ہے بھی نہیں اس کو یوروپینز نے جرمنز اور برٹیش نے ڈیویلپ کیا تھا یوروپین راج کو بھارت کے اوپر جسٹیفائی کرنے کے لئے درویڈین ایڈیالوجی بیسکلی اس آریان انڈیویشن تھیوری کے ڈیبنگٹ آئیڈیا کو مانتی ہے یہ تھیوری کہتی ہے کہ نورت انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آریانز ہیں جو یوروپ سے بھارت آئے تھے بھارت کو کولنائز کرنے کے لئے جنہوں نے درویڈینز جو کی انڈیا کے سو کالڈ اوریجنل انہابیٹنس ہیں ان کو نورت انڈیا سے خدیڑ کے ساؤت انڈیا میں تمیلانڈو میں بھیج دیا جو لوگ اس ڈیبنگٹ درویڈین آئیڈیالوجی میں وشواس رکھتے ہیں وہ لوگ شاید ان چیزوں سے بھی کنونس ہو جائیں اگر کسی کو گل فرینڈ نہیں مل رہی ہے لڑکی نہیں مل رہی ہے یہ شکر کا اوپایا ہے دائی سے اپنے گپتان دھونا شروع کر دیجی پرائیوٹ پارٹس تو یہ جو درویڈین پارٹیز ہیں تمیلانڈو کی یہ پیریار کی آئیڈیالوجی سے کافی میل کھاتی ہیں پیریار ایک تمیلانڈو کے انٹیلیکچول اور سو کالڈ ریفارمر تھے جنہیں درویڈین پارٹیز بہت ہائی اس ٹیم میں رکھتی ہیں لیکن ان کی سچائی کچھ اور ہی ہے جن میکزینز کو پیریار ایڈٹ کرتے تھے ان میکزینز نے ورلڈ وار ٹو کے بعد آرٹیکلز پبلش کیے تھے جس میں برہمنوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ دیکھئے جو حال جیوس کا ہوا ہے جرمنی میں اس سے کچھ سبق سیکھئے ورنہ شاید تھوڑی دیر ہو جائے گی وہ میکزینز کہتے تھے کہ برہمنوں کو تمیل نادو سے نکال باہر کرنا چاہیے انفریکٹ پیریار کو ایک سوشل جسٹس کے مسیحہ کی طرح دیکھا جاتا ہے لیکن پیریار کو صرف برہمنوں سے نفرت نہیں تھی بلکہ ان کو شیڈیول کاس سے بھی نفرت تھی درویڈین موبمنٹ جو ہے وہ مینلی بڑی نون شیڈیول کاس لینڈ آننگ کاس سے مدد لیتا ہے لانگو اڈیگل نے لکھا تھا اس کو بھی آریان پروپاگینڈا کا ایک ٹول بتایا تھا اور اسی درویڈین آئیڈالوجی سے انسپائر جو درویڈین پارٹیز ہیں انہوں نے اکسر سناتن دھرم کو اٹاک بھی کیا ہے سناتن دھرم کو اٹاک بھی کیا ہے اور یہ میشنری اورگنیزیشن سے بھی بہت کلوز ہیں پہریار اور جو درویڈین موبمنٹ تھی وہ کافی پرو بریٹش بھی تھی اور انہوں نے مسلم league کو ان کی پرو پاکستان ڈیمان میں بھی سپورٹ کیا تھا تو دیکھیں یہ ایک ٹوکسک آئیڈالوجی ہے جو تمیل نادو میں ہے جو تمیل نادو میں ایک سوٹ آف سیپرٹیزم کا آئیڈیا ڈیویلپ کرتی ہے کہ وہ باقی دیش سے الگ ہے اور باقی دیش کے جو ہندوز ہیں انہوں نے ان کو allegedly ہزاروں سال پہلے بہت اپریس کیا ہے اس کے اپوزیشن میں تمیل نادو میں ہندوتوا کو پاپلارائز کرنے کے لیے اور جیت دلانے کے لیے بی جے پی نے انہمالی کو چوس کیا ہے انہمالی ایک ایکس IPS آفیسر ہیں انہیں اپنے ٹینیور میں ایک اچھی law and order situation ڈیویلپ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس وجہ سے جب وہ IPS میں تھے ان کی popularity اتنی بڑھ گئی تھی کہ جب ان کا کہیں تبادلہ ہونے والا تھا تب ہزاروں لوگ پولیس ٹیشن چلے گئے تھے کہ ان کو پلیز یہاں سے مت ہٹائیے ان کو کافی technology forward بھی مانا جاتا ہے 2015 میں جب وہ IPS میں تھے تو انہوں نے ایک سرکشہ launch app کیا تھا جس app کے تحت کوئی بھی ویکتی پولیس میں online شکایت درج کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس شکایت پر پولیس online register کر کے کام بھی شروع کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو بار بار پولیس ٹیشن کے چکر نہ کاٹنے پڑے ان فاکٹ ان کے کام سے ان کے جو انچارج ایریا میں لوگ تھے وہ اتنا ایمپریس ہوئے تھے کہ ان کو سنگھا منہ بھی بلانے لگے تھے لیکن ان کا من تھا کہ وہ ground level پر جا کر سماج کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اس لیے 2019 میں انہوں نے پولیس فورس سے استیفہ دیا اور BJP جوئن کی as a politician اور اس سمیہ پر BJP تمیل لادو میں کافی کمزور تھی ان فاکٹ پچھلے کچھ الیکشنز میں BJP کو تمیل لادو میں صرف 3-5% ووڈ شیئر ملی تھی BJP نے obviously انہوں نے کچھ دیکھا اور انہیں تمیل لادو میں BJP کا youngest پردیش ادھیاکش بنا دیا گیا اس سے obviously انہوں نے کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی آئی انہیں ایک ایسے سٹیٹ میں BJP کو represent کرنا ہے اور BJP کو سکسیس دلانی ہے جہاں پر BJP کا basically کوئی presence نہیں ہے بھی ہو جائے وہ Dravidian ideology کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے اور انہوں نے شروع سے ہی ہمدوتو کو endorse کیا ہے اور Dravidian ideology کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس وجہ سے 2021 میں اسی پلانگ پر انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا لیکن کافی بڑی مارجن سے وہ الیکشن انہیں ہارا تھا اب بہت لوگوں نے سوچا کہ چلو بھائیہ یہ ہار گئے الیکشن ان کا کریئر منہ بھائی کے ہوسٹل کے کمرے کی طرح شروع ہوتا ہی ختم ہو گیا لیکن ہارنے کے باوجود BJP نے اپیرنٹلی ان میں کچھ دیکھا اور ان کو ہارنے کے باوجود بھی سپورٹ دیتے رہے اور انہا ملائی نے ہار کے بعد بھی اپنا جو اگریسیو پرو ہندوتفہ سٹانس تھا وہ نہیں چھوڑا اور تمیل نادو میں گراؤنڈ لیول پر لوگوں سے کنیک کرنے کی کوششیں اور بھی تیز کی جلائی 2023 میں انہوں نے تمیل نادو میں این من این مککل یعنی مائی لینڈ مائی پیپل کے نام سے چھ مہینے کی لمبی پدیاترہ شروع کی ہمارے نیتا انہا ملائی جی این من این مککل یاترہ لے کر تمیل نادو بھر میں پیدل چلنے کے لیے نکل رہے ہیں انہا ملائی کا ویجن تھا کہ اس پدیاترہ سے تمیل نادو کے لوگوں کو BJP کے ساتھ BJP کی ہندوتو آئیڈیولوجی کے ساتھ اور BJP کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ایڈیولوجی سے جڑا جائیں ساندھانا درما was actually portrayed by the DMK ecosystem as a wrong word for them ساندھانا درما means brahmin superiors that is how they wrote that is how in the movies they sang that is how in the theater dramas when DMK initially came to the political spirit it was all drama street plays for them ساندھانا درما brahmin guys dominating don't believe for the very first time the people of Tamil Nadu ساندھانا درما means eternal dharma which will transcend time this is the first level discussion and after this padhyatra you can see that Annamalai connection is and with this connection the dominant Dravidian ideology is regularly attack and expose many places we have seen great number of Tamil brahmins especially in Tamil Nadu almost like juice the Tamil brahmins of Tamil Nadu they are literally juice in the sense 1971 75 77 a Tamil brahmin says I am a Tamil brahmin in Tanja take it from me the DMK will do something to you they come and deface your house they will bring lord rama outside your agraharam put chapel garland to lord rama in salem they have done it they have done it in Tanja they will do most idiotic of things to chase them away that is why some of the greatest talent of Tamil Nadu is outside Tamil Nadu I think biggest disservice to them just like juice because DMK as a party it is founder on the anti-brahmin philosophy no place in our country is more richer than South Tamil Nadu every village has got an iconic leader this yatra announcement Amit Shah has done it and Modi has been done it so it shows that BJP has confidence in and how potential and 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 ان کو دکھ رہا ہے کہ یہ پوٹینشلی ایک دوسرے یوگی بھی ہو سکتے ہیں جو ساؤتھ انڈیا میں بی جے پی کے لیے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں اور ایک بڑے ہندوتو لیڈر بھی امرج ہو سکتے ہیں ساؤتھ سے اننا ملائی نے اپنی طرف سے کچھ بڑے اناؤنسمنٹس بھی کی ہیں تمیل نانڈو کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو لوگ سبھا کے چناؤں میں پات سیٹے آئیں گی تمیل نانڈو میں اور اسیمبلی ایلیکشنز میں تو ایک سو پچاس آ سکتی ہیں اب آپ سوچئے کہ بی جے پی جیسی پارٹی کے لیے تمیل نانڈو میں بہت ہی ایمبشیس ٹارگٹس ہیں کیونکہ دیکھئے میں اولٹکس اور ایلیکشنز کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ بی جے پی کو ایک یا دو سے زیادہ سیٹے تمیل نانڈو میں آ سکتی ہیں لوگ سبھا میں اور 150 تو بہت ہی بڑا نمبر ہے اسیمبلی ایلیکشنز کے لیے لیکن آپ ان کی پاپولارٹی دیکھ سکتے ہیں ان کی روڈ شوز میں آپ آن لائن ان کی پاپولارٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیں اگر جو انہ ملائک کہہ رہے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ اچیف کر لیا تو یہ بی جے پی اور ہندوتو کے لیے تمیل نانڈو میں ہی نہیں بلکہ ساؤتھ میں ایک بہت بڑا گیم چینجر بن سکتے ہیں اور بی جے پی کے لیے یوگی اور ہمت بیسوہ سرما کی طرح ہی ایک نیا ینگ ڈائنیمک نیشنل ہندوتوہ لیڈر بھی امرج ہو سکتا ہے اور ٹاکسک درویڈین ایڈیالوجی جو ہے اس کا خاتمہ کمیل نانڈو کے لیے ہی نہیں بلکہ دیش کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے اگر ہم تیلنگانا کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی بی جے پی مادوی لتا نام کے ایک کینڈیڈیٹ کو بہت سپورٹ دے رہی ہے ان میں بہت انویسٹ کر رہی ہے تو تیلنگانا پولیٹکس کے بارے پر بات کرتے ہیں اور مادوی لتا جو ہیں وہ 2024 میں اے آئی ایم آئی ایم کے اسدودین اوویسی کو چیلنج کر رہی ہیں تو اولڈ ہیدراباد جو اسدودین اوویسی کا گڑھ مانا جاتا ہے اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہیدراباد انڈیپینڈنس کے سمیے پر نظام کے راج میں تھا اور نظام کے راج میں رزاکرز نام کی ایک پیرا ملٹری فورس ہوا کرتی تھی جن کا کام تھا نہ صرف لاؤن آرڈر مینٹین کرنا بلکہ ہندووں کو دبا کر رکھنا جب انڈیپینڈنس کے بعد ہیدراباد کو انڈیا میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو رزاکرز کو رسپونسیبیلٹی دی گئی تھی کہ کوئی بھی ہندو اپنی آواز نہ اٹھا سکے ہیدراباد کو بھارت سے جڑنے کی نائنٹین فورٹیز کے انڈ میں رزاکرز نے ہندووں کے خلاف ہیدراباد نے بہت ہی خطرناک اور بروٹل اٹروسٹیز کی ہیں اس میں ماس مرڈرز آگرمز عورتوں کے خلاف اتیعچار لوٹنگ اور گاؤں سے گاؤں جا کر یہ جلا دے رہتے پورے کے پورے اور آپ کو جان کر یہ شاید سرپرائز ہوگا کہ اے آئی ایم آئی ایم کا رزاکرز سے بھی ایک لوس کنیکشن ہے دیکھیں اے آئی ایم آئی ایم کا اوریجنل نام تھا ایم آئی ایم مجلس اتحاد المسلمین اس پارٹی کا گھٹر نائنٹین ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون میں نواب محمود نواز خان کے انڈر کیا گیا تھا تاکہ جو ہیدراباد نظام کے رول میں مسلم کمینٹی ہے اس کو ایک پلیٹیکل پلیٹ فارم مل سکے اور وہ یونائٹ ہو سکے ایم آئی ایم کا جو اسلمسٹ پیراملٹری فورس تھا وہ تھے رزاکر جس کو ایم آئی ایم کے پریزیڈنٹ بہادر یار جنگ نے ڈیویلپ کیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں بہادر یار جنگ نے مجلس تبلگے اسلام کی شروعات کی تھی جس کا مقصد تھا ہندوز کو اسلام میں کنورٹ کرنا اور آج اے آئی ایم آئی ایم کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر یار جنگ کو کمینٹی کا سب سے بڑا لیڈر بانا جاتا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جرمنی کی پارٹیز ہٹلر کو آج بھی اپنی ویب سائٹ پہ سب سے بڑا لیڈر بول رہی ہیں نائنٹین فورٹی فور میں ایم آئی ایم نے سید قاسم رزوی کے نیترتوے میں ایک ملٹنٹ ٹرن لیا رزوی نے پچاس ہزار سے زیادہ دو لاکھ تک کا ایک رزاکر کا فورس بنایا اور اس فورس کا ڈیکلیئر گول تھا ہیدراباد میں اسلامی گرول کو قائم رکھنا اور بعد میں ہیدراباد کا انڈیا کے ساتھ مرجر جو ہے اس کو وائلنٹلی روکنا تو سردار پٹیل نے آپریشن پولو آناؤنس کیا جس میں انڈیا نارمی نے رزاکرز کو ڈیفیٹ کیا ہیدراباد کو انڈیا سے واپس جوڑا اور ایم آئی ایم پر بین لگایا گیا اور اس کے لیڈر کاسم رزوی کو نائنٹین فورٹی ایٹ سے نائنٹین ففٹی سیون تک جیل میں رکھا گیا نائنٹین ففٹی سیون نے فائنلی ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم جین سے نکال دیں گے لیکن آپ انڈیا میں نہیں رہ سکتے آپ جا کے پاکستان میں رہیے کیونکہ پاکستان ان کو اسائلم دینے کو تیار تھا کیونکہ دیکھئے جس طرح دنیا کے سب سے بریلینٹ مائنڈز امریکہ کے سلیکون ویلی میں جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے سب سے آتنکوادی مائنڈز پاکستان جاتے ہیں پاکستان is basically the Silicon Valley of Terrorism انڈیا چھوڑنے سے پہلے رزوی نے اپنے کچھ پرانے ایم آئی ایم کے اسوسییٹ سے ملاقات کی اور ایم آئی ایم کی ریسپونسیبیلٹی ایک لائر کو دے دی جس نے ایم آئی ایم کا کانسٹیٹیوشن دوبارہ لکھا یہ لائر تھے عبدالواحد اویسی جنہوں نے ایم آئی ایم کو ایم آئی ایم سے اے آئی ایم آئی ایم کر دیا یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ان کے پوتے اسد الدین اویسی آج پارٹی کے کرنٹ لیڈر ہیں اور تب سے لے کر آج تک اوڑ ہیدر آباد میں ایم آئی ایم کی کمپلیٹ ڈومیننس رہی ہے اور اپنا نام چینج کرنے کے بعد اور اپنی ایڈیالوجی کو بھی الیجیڈلی چینج کرنے کے بعد ان کے لیڈرز حال میں بھی اس طرح کے بیان دے چکے ہیں ہندوستان اس پارٹی نے ہر ایک پرو انڈیا یا پرو ہندو مدے پر اپنسیشن کھڑا کیا ہے یہ بل مسلم محلاؤں کی نائنسافی میں استعمال ہوگا ان کے انصاف کے لیے نہیں استعمال ہوگا اسد الدین اویسی اہد آف اے آئی ای 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 ڈی سیٹیزنشپ بل ان پارلیمنٹ مل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے کوشش کر رہا ہے تین سو ستر کو جب رگڑ کیا گیا ہے یہ وائیلیشن ہے کانسٹوشن مرالیٹی کا اور ان کے اپنسیشن مل پاسیلالہ بورڈ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسوائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور ان کے اپوزیشن میں اولڈ ہیدر آباد میں تیلنگانہ میں جگہ بنانے کے لیے بی جے پی نے مادوی لطا کو بھیجا ہے مادوی لطا ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے جو موڈی جی کے سچ بھارت ابھیان سے بہت انسپائرڈ ہوئی تھی اس لیے انہوں نے بھی ہیدر آباد ایریا میں دو ہزار سے زیادہ ٹوائلٹس بنوائے تھے وہ گریب ہندو اور مسلم لڑکیوں کے لیے پڑھائی کا بھی بہت خرچہ اٹھاتی تھی وہ ہندوٹوں کے مددوں پر بھی بہت ووکل رہی ہیں ہم اسی لیے کٹر ہندو وادی ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں مانف سیوہ ہی مادھف سیوہ ہے انہوں نے ہیدر آباد میں کئی ایسے مددے اٹھائے ہیں جو خود مسلم کے ہٹ میں تھے لیکن ان کو اے آئی ایم آئی ایم نے کبھی نہیں اٹھایا جیسے انیک مسلم لڑکیوں کو کس طرح سے نکاح کروا کے دوبائی بھیج دیا جاتا ہے بیج کر ایک لڑکی میڈلی سے اپنے مممہ کو اپنے والیدہ کو فون کری تھی ہیدر آباد کو مممہ آپ ابھی دعوت دے دیجئے وہاں پر اگر پیسے ہے تو آپ کی بیٹی کو اٹھارا بار شادی ہوئی ہے یہ سچھا ہی ہے ساہب سولہ سال کی لڑکی کو ایک ستر سال کی انسان سے شادی ہوتا ہے عرب سے کیا لڑکی اپنی گھر کی لڑکی بھی لڑکی نہیں ہوتی یہ مذہب کہاں سے آیا ساہب انہوں نے ٹرپل تلاک پر بھی مسلم عورتوں میں اویرنس پھیلائی تھی انہوں نے گریب مسلم لڑکیوں کے لیے سکولرشپس اویلیبل کروائی تھی لیکن ان کو ہمیشہ یہ اندازہ تھا کہ دیکھئے اگر سیریس چینج لانا ہے اس ایریا میں تو پولٹیکلی لانا پڑے گا اور اس لیے انہوں نے 2018 میں پھر بی جے پی جوائن کر لی تھی تو اولڈ ہیدر آباد میں 1984 سے 2004 تک اساد الدین اویسی کے پتا جی سلطان صلاح الدین اویسی نے چھے بار لگاتار چناؤ جیتا اور 2004 سے 2019 تک چار بار اویسی چناؤ جیت چکے ہیں لیکن اتنے لمبے رین کے باوجود اولڈ ہیدر آباد کی جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہونی تھی نہیں ہو پائی ہے وہاں کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا برا حال ہے انفرسٹرکچر کا برا حال ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر کا برا حال ہے ہیدر آباد کو ابھی براجٹ ڈرافٹ ہوا جس میں کی آلموسٹ ایٹ تھاؤزن کروڑ ڈیولپمنٹ کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن گریٹر ہیدر آباد ملیسپل کورپوریشن پہلے سے ہی ساڑھے چھ ہزار کروڑ کے کرزے میں ہے کانگریس مائنورٹی سیل چیئرمن شیخ عبداللہ سوہیل نے خود یہ کہا ہے کہ ہیدر آباد اے آئی ایم آئی ایم کی وجہ سے پروگریس نہیں کر پایا ہے اور بیک وارڈ جا رہا ہے اکارڈنگ ڈو کانگریس آسو کہ اے آئی ایم آئی ایم جو ہے ایرریلیونٹ مدو پر جنتہ کو منیپولیٹ کر رہی ہے الجھا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ ڈیولپمنٹ پر بلکل بھی دھیان نہ دیا جا سکے مادوی کمپیللا کا کہنا ہے کہ آپ اپنے اولڈ ہیدر آباد کو ٹھیک سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اپنی پارٹی کو لے کر اب اترپادیش بیہار مہاراشترا ویس بینگول میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں مطلب بیسکلی آپ کی بیٹی نے خود اونلی فینس پر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے لیکن آپ کالنی کی ساری لڑکیوں کو مریادہ اور سانسکار کا گیان پیل رہے ہیں تو اویسی فیملی کو اولڈ ہیدر آباد سے ہارانے کا جو نیر ایمپوسیبل ٹاسک ہے وہ ٹاسک مادھوی لطا کو دیا گیا ہے میں کیا بتاؤں شخص کا جس کا نام ہے موڈی بھائی وہ دلی میں بیٹھ کر دیکھیں نہیں مجھے صرف جانیں میرے بارے میں اور ان کو لگا کہ یہ لڑ سکتے ہیں اسد سے اور انہوں نے ٹکیٹ دے دیا ابھی بتائیں اس سے اچھا ٹرانسپورنٹ پولٹکس کیا ہو سکتا ہے میں تو چھو گئی صاحب آپ دیکھیں کہ اولڈ ہیدر آباد کنسٹیٹوینٹسی جو ہے وہاں پر almost 60% پاپولیشن مسلم ہے تو آپ imagine کیجئے کہ جہاں پر 60% پاپولیشن مسلم ہے اور جہاں پر وہ ایک ایز ای بلوک ووٹ کرتے ہیں وہاں پر اویسی کو ہرانا کتنا مشکل ہے بیسکلی ایمپوسیبل ہے اتنا ہی ایمپوسیبل جتنا ایمپوسیبل یہ جاننا ہے کہ رسوڑے میں کون تھا وہاں کون تھا اس کے اوپر سے ایم ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں کی پاپولیشن کو ڈیویلپ کرنے کے بجائے ریفارم کرنے کے بجائے اور بھی ریڈیکلائز کر رہی ہے اور ان ظالموں کو ان شیطانی طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے سپائی ہیں ہم اس زمین کے مالک ہیں ہم اس زمین کے عصدار ہیں ہم کی رائدار نہیں آئے بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا آج بھارت کی سیاست میں نقشے میں تم کئی پر نہیں ہو تم اکولہ کی سرزمین پہ ہزاروں کی تعداد میں اس گناہگار اور دیوانے کی بات سننی آئے ہو دیش میں کل پندرہ لوگ سبھا کنسٹیٹیونسیز ہیں جہاں پر مسلم پاپولیشن مجورٹی میں ہے اور ان پندرہوں لوگ سبھا کنسٹیٹیونسیز میں بھاجبہ آج تک ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی ہے تو مادھوی لطا کے فارم میں ایک بہت انٹریسٹنگ کینڈیڈیٹ چنا ہے اول ہیدر آباد کے لیے کیونکہ یہ کیسی مہیلہ ہے جن کو ہیدر آباد کی مسلم مہیلہ کافی پسند کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے مسلم مہیلہوں کے لیے بہت کام بھی کیا ہے ابھی تک only OVC بردرس تو مادھوی لطا کا گول ہے کہ ہندو ووٹرز کو OVC آواز اٹھائے کہ کیسے ان کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے کیسے ان کی پروپٹیز کو illegally OVC ہیدر آباد میں لیا جا رہا ہے کیسے ان کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے ان کی ہت کی باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم مہیلہوں کو اپنے لیے ووٹ کروائیں ان کو یہ دکھا کر کہ انہوں نے مسلم مہیلہوں کے لیے کتنا کام کیا ہے ان کو روزہ کے ٹائم پہ افتار کے ٹائم پہ بھی ہم کھانا بجاتے ہیں بلانکٹس دیتے ہیں کھپڑے سلواتے ہیں ریفریجریٹرز دیتے ہیں المیرہ بجاتے ہیں اور حالا کی OVC کو Old Hyderabad میں ہرانا بیسکلی ایک ایمپوسیبل ماملہ ہے کیونکہ وہاں کی جو مسلم کمیونیٹی ہے بیسکلی از اپ بلوک ووٹ کرتی ہے اس کے باوجود Prime Minister Modi کو بھی انہوالائی کی طرح ہی مادوی لطا میں بھی کچھ پوٹینشل دکھ رہا ہے مادوی جی پردان منتری ناریندر Modi نے تو بقاعدہ فوشل میڈیا پر پوفٹ لکھ کر آپ کی ٹاریف کی ہے لوجیکل پیشنیٹ ان ایکسپشنل جی فیٹ نے اچھے اچھے شبدوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے تو آؤٹ آف جتنے بھی سیٹس ہیں جو ساؤت میں ایک چیلنج ہے بیجے پی کے لئے میرا ماننا ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ سب سے ایمپوسیبل ٹاسک لیکن لگتا ہے کہ بیجے پی ہیدراباد میں بھی OVC کو ہٹانے کے لئے کافی ریسورسز خرچ کر رہی ہیں اور کافی سپورٹ دینے والی ہیں مادوی لطا کو پھر بات کرتے ہیں کیرلا کی کیرلا کا بھی ایک یونیک پولٹیکل موڈل ہے کہ کیرلا پہلی جگہ ہے انڈیا میں جہاں کانگریس نے ایک پبلک الیکشن پہلی بار ہارا تھا وہاں پر ایک کومنیس گورنمنٹ الیکٹ ہو کے 1957 میں آئے تھی لیکن تب سے کیرلا پولٹیکس میں کبھی بھی سنگل پارٹی رول نہیں رہی ہے ہمیشہ ایک کوالیشن کا سسٹم رہا ہے 2000 سے کرلا میں LDF اور UDF کے بیچ میں بیسکلی پاور شہر ہوتی رہتی ہے یہاں پر بھی BJP اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے LDF نے 2016 elections میں پاور ریگین کی تھی جہاں پر پینرائی ویجیان چیف منسٹر بنے تھے BJP بہت سمیہ سے کوشش کر رہی ہے ایک پولٹیکل بیس اور ایک ووٹ شہر ڈیویلپ کرنے کی کرلا میں انہوں نے کئی پارٹی ورکرز بھی کھوئے ہیں کرلا میں جو ایکسٹریم لیول کا پولٹیکل وائیلنس ہوتی ہے اس میں ان فاکت کرلا میں ایک ہندوتوہ کا سٹرانگ انڈرکرنٹ بھی ہے کیونکہ کرلا is the state with the highest number of rsss شاکھاس in the country گجرات سے بھی زیادہ rsss شاکھاس کرلا میں لیکن اس کے باوجود بھی بی جی پی کو بہت کرلا میں سکسس نہیں مل پائی کیونکہ دیکھئے کانگریس پارٹی کی ایک بہت سٹرانگ پریزنس رہی ہے کرلا میں اور کومنزم کا بھی ایک بہت سٹرانگ روٹ رہا ہے کرلا میں اوپر سے کرلا کی ڈیموگرافکس کھو بھی گڑھ کرلا کو مانا جاتا تھا ان کے اپنیانز دیکھ لیجی آپ آج آپ کے مدارس کو بند کیا جا رہا ہے کلاب سے کران چینا جائے گا اگر آج آپ اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہوئے تو خدا کی قسم اس ملک کے اندر پرامن کے علاوہ کوئی اور پاکی نہیں رہے گا شوکن ویڈیو پری ریلی کرلا پری 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 چین پی پی ریس عز Merc تک کوئی ویکسین نہیں آیا انشاءاللہ وہ ویکسین پوپلر فرنٹ لے کے آئے گا ہم پر صرف ایک پرابلم ہے رسیس وزیز مسلم جانئے آپ کے ڈسٹرک کا رسیس لیڈر کون ہے جانئے آپ نے ڈسٹرک کا رسیس کا بھوکدک پرمک کون ہے لیکن یہ لوگ آپ کے اصل دشمن ہیں وہ ٹائپ کمپرمائز کرنا پوپلر فرنٹ کے ڈی ای نے میں نہیں ہے جو آدمی وہ ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑنا اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور پھیکنا یہ پوپلر فرنٹ کے ڈی ای نے کے اندر ہے پی ای فائی آگنائزیشنز ایلیجی ٹیرر ایکٹیوٹیز میں بھی انوالوڈ رہے ہیں یاد رکھئے جب ٹوینٹی ٹوینٹی میں کابل کے گردوارہ میں آتنکوادی اٹیک ہوا تھا تو اس میں بھی ایک آتنکوادی پی ای فائی کا ایکٹیو ممبر تھا شری لنکا میں جب ایسٹر کا اٹیک ہوا تھا اس میں بھی پی ای فائی کے دو ممبرز کا ڈیریکٹ انوالمنٹ رہا تھا بھارت میں سے جتنے لوگوں نے بھی آئیسیس جوائنٹ کیا تھا اس میں سے سب سے زیادہ لوگ کرالا سے آئے تھے اور انفیکٹ کافی ایکسپیڈ بھی ہیں جو گلف میں کام کر رہے ہیں کرالا کے جو ریمیشنز بھیجتے ہیں کرالا جن کا استعمال اکثر ریڈکالائزیشن کے لیے اور پی ای فائی جیسے گروپس کو فنڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اگر کرالا کی ہندو کمیونٹی کو دیکھیں وہ بھی کافی ڈیوائیڈ ہے ہندو ووٹ بھی سپلٹ ہو رکھا ہے کومیونس پارٹی لیڈ LDF اور کانگریس پارٹی لیڈ UDF میں جبکہ مسلم اور کرسچن ووٹس اترے ڈیوائیڈ نہیں ہوتے وہ جنرلی کافی کانسولیڈیٹڈ طریقے سے ووٹ کرتے ہیں نورڈن کرالا میں مسلم ووٹ بینک کافی سٹرانگ رول پلے کرتا ہے خاص کر کانگریس پارٹی کو الیکشن جتوانے میں اسی لئے تو ہمارے جو بندھو ہیں راحل گاندھی جی ان کی جب امیتھی میں کھڑیا کھڑی ہو گئی تو وہ بھاگ کے کرالا کے وائناڈ گئے الیکشن لڈنے کے لیے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ادھا چوپڑا کی طرح ہی ان کا بھی کریئر نیپوٹیزم کی وجہ سے ہی چل رہا ہے کام کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے اور اس لئے ان کو بھاگ کر وائناڈ جانا پڑا جہاں پر مسلم کمینٹی جو ہے وہ بلوک میں ان کے لئے ووٹ کرے گی اسی لئے تو انہوں نے کہا تھا کہ کرالا کی جو مسلم لیگ ہے وہ سیکلر ہے مسلم لیگ is a completely secular party there's nothing there's nothing non-secular about the مسلم لیگ ہاں جی مسلم لیگ سیکلر ہے تو میں بھی امران حاشمی ہوں آشک بنایا آشک بنایا آپ نے اگر ہندو کمینٹی کو بھی دیکھیں تو کومنیس پارٹی کا کافی بڑا ووٹ بینک ہے ایشاوا اور تھیا کمینٹی میں جو کی بیسکلی 20% کرالا کی پوپولیشن ہے تو اس کومنیس فورٹرس کو بی جے پی ابھی تک بریچ نہیں کر پائی ہے تو بی جے پی نے ایک نئی سٹریجی 2024 کے لئے اپنائی ہے کہ وہ نہ صرف ہندو ووٹس کو ٹارگٹ کریں گے نہ صرف ہندو ووٹس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ کرسچن کمینٹی کو بھی اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کریں گے ان فاکٹ بی جے پی نے کرالا میں اپنا ایک بڑا کرسچن فیس ڈیویلپ کیا ہے جن کا نام ہے انیل آنٹینی انیل آنٹینی سینئر کانگریس لیڈر اور فارمر منسٹر آف ڈیفنس ایکی آنٹینی کے بیٹے ہیں ایکی آنٹینی کرالا کے ایک بہت سینئر اور بہت پرومیننٹ لیڈر تھے تو ان کے بیٹے نے بی جے پی جوئن کی یہ کرالا پولیٹکس کے لئے کافی بڑی بات ہے انیل آنٹینی کو ایک کرسچن لیڈر کی طرف پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کرالا کی کرسچن کمینٹی کے ساتھ کنیک کرنا بھی شروع کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ کرالا کی مسلم کمینٹی اور کرسچن کمینٹی کے بیچ میں کافی فرکشن چل رہا ہے آپ یاد کیجئے کہ کس طرح سے کرالا کی کرسچن کمینٹی کمپلین کر رہی تھی کہ جو کرالا کے مسلم ہیں وہ لفظ جہاد کے لئے کرسچن لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کافی پلانٹ طریقے سے کرسچن لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنے کا اور ان کا دھرم پریورتن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لئے بی جے پی دیکھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کرسچن اور ہندو کوالیشن بنایا جا سکے کرالا کی مسلم ووٹ بینک کے خلاف بی جے پی نے کرسچن کمینٹی کو اور پاس لانے کے لئے ایک سنے ہی آترا بھی لانچ کی ہے کرالا میں حال میں ہی کرالا کے ایک پرمکھ چرچ پریس نے پچاس لوگوں کے ساتھ مل کر بی جے پی جوائن کی ہے رسے سے ہی انسپائیڈ کاسا ایک بیسیکلی کرسچن آٹفٹ ہے جو کرالا میں ہو رہے کرسچن لڑکیوں کے ساتھ لفظ جہاد کے مددوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے آج کاسا میں پانچ ہزار سے زیادہ کرسچن ممبرز بھی ہیں اور اس آرگنیزیشن کو بی جے پی پوری طرح سے پولٹیکلی اور سوشلی بیک کر رہی ہے آپ یاد کیجئے کہ پرائم منسٹر موڈی خود کرسچن کمینٹی کو کس طرح سے آؤٹریچ کر رہے ہیں 2023 میں جب کرسماس تھا تو اس کرسماس کو پرائم منسٹر موڈی نے انڈیا کے بڑے کرسچن لیڈرز کے ساتھ گزارا تھا تو یہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ ٹاکٹک ہے جو بی جے پی استعمال کر رہی ہے کیا یہ ٹاکٹک سیکسسفل ہوگا یہ تو ہم کو 2024 کے الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ سٹرٹیجی ہے خاص کر کیرالا کے ڈیموگرافکس کو دیکھتے ہوئے اور اگر آپ کیرالا کو دیکھے بھی تو کیرالا کی اکانومی بھی سٹیگنیٹ کر گئی ہے اسی طرح سے جس طرح سے یو پی کی سٹیگنیٹ کر گئی تھی کیرالا میں بھی اس طرح سے ریلیجس ٹینشن بن رہی ہے جس طرح سے یو پی میں بن رہی تھی تو دیکھئے آلٹیمیٹلی 2014 میں بی جے پی ستہ میں آئے تھی اور وہ الیکشن تھا بی جے پی کے لیے انٹری اور سٹیبیلٹی کا کہ بھائی ہم پاور میں آئیں فل مجوریٹی کے ساتھ اور ہندوتوہ کو ایک پولٹیکل جگہ ملے اور بی جے پی کے جو گولز ہیں ان کو سٹیبیلٹی ملے کہ ہندوتوہ کو ایک نہروویان سیکلیرزم کا جو essentially minority appeasement اور caste politics ہے اس کو نہروویان سیکلیرزم کا ایک plausible alternative کی طرح 2014 میں پریزنٹ کیا گیا 2019 کا جو الیکشن تھا وہ تھا ہندوتوہ کا کنسولیڈیشن اور گروت اس ٹرم میں آئے بڑے بڑے دیسیشن جیسے کی آرٹیکل 370 کا abrogation رام مندر کی کنسٹرکشن سلزنشپ امینمنٹ ایکٹ کو پاس کروانا ٹرپل طلاق کو بین کروانا 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے اس میں اگر بی جے پی جیتتی ہے تو وہ رہے گا سمیں جب انڈیا takes its rightful place in the world stage جہاں یو سی سی پاس ہوگا پی اوکے کو شاید واپس لیا جائے گا دنیا کی فورت لارجسٹ یا تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بنا جائے گا فیک سیکلیرزم کو پوری طرح سے ختم کیا جائے گا نورت ورسل ساؤتھ والے پروپاگینڈا کو کاس پروپاگینڈا کو ان سب کو ختم کیا جائے گا انڈیا صحیح معنی میں وشو مطر اور وشو گروہ بننے کی طرف صحیح قدم اٹھائے گا اور اس لیے اس الیکشن کو بھلے ہی اوپوزیشن کی حالت بہت خراب ہے بھلے ہی اوپوزیشن کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے اس الیکشن کو آپ کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے یہ سوچ کر ووٹ کرنے مت جائیے کہ موڈی تو جیتے گا ہی جیتے گا آپ جائیے آپ پتہ کیجئے آپ کے ہاں کب ووٹنگ ہو رہی ہے اور اگر ووٹ کرنے کی آپ کی ایج ہے تو ضرور دھر سے باہر نکل کے ووٹ کر کے آئیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنی میں بی جے پی 2024 میں 400 سیٹ پاس کر سکتی ہے کون سے ایسے سادن سٹیٹس ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی ایکچلی صحیح معنی میں گروہ کر سکتی ہے کرناٹکہ کی علاوہ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی میں آپ سے اگلے اپیزوڈ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک شکلے پڑھا picture ابھی باقی ہے میرے دو اور جو لوگ وہ لوگ شاید اس میں بھی مان جائیں وہ لوگ شاید تاکہ لوگوں کو بار بار پولیس ٹیشن کے چکے لیکن اب بہت لوگوں نے سوچا کہ چلو بھئیہ سب بھئیٹ مل کے پاگل بنا رہے ہیں ہم کو آشک بنایا آشک بنایا آپ نے